بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گندل آج 25 ستمبر ہے سال 2021 وزیر آدم عمران خان اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب سے قبلی چھا گئے ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوئے وزیر آدم کے ساتھ آج دو بودرائے آلہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر کیوں پہنچے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور امریکی سفارتکار بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں فضل الرحمن کے بعد آپ بلاول کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے تینوں خبروں کی جو دلچسپ لٹیل ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں افغانستان کے اندر جو اس وقت حالیہ تبدیلی آئی ہے طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان پر اس وقت بڑا دباؤ ہے اور امریکہ اور مغربی ممالک خاص طور پر پاکستان کو مختلف پابندیوں کا اندیا دے رہے ہیں ایک طرف ہم نے نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی جو ٹیمیں ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کی منسوخی کو دیکھا اور اب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کو مختلف پابندیوں کے اندیا دے رہے ہیں اور فیٹف کو بھی عالمی سیاست کے تناظر کے اندر دیکھنے والے مائرین کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر امریکہ اور چند مغربی ممالک پاکستان کو پریچرائز کرنے کے لئے تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود فیٹف کی گری لس سے نہیں نکال رہے ہیں اب جس طریقے سے دو دن پہلے فضل الرمان سے امریکی سفارتکاروں نے ملاقات کی ہے اور پاکستان کو جس طریقے سے ڈو مور کہا جاتا تھا اب وزیر آدم عمران خان اس طریقے سے امریکنز کو بلکل کورا جواب دے رہے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے اندر یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور اس محول کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج جو امریکہ کی عام شخصیت ہیں سفارتکار ناظم الامور جو ہے انہوں نے بلاول زرداری سے ملاقات کی ہے زرداری ہاؤس کے اندر اور پھر انہوں نے ایک تو افغانستان کے معاملات یقینی طور پر ڈسکس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دورہ سندھ کی بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی دعوت کو قبول کیا اور وہاں پر اپنے منصوبوں کے حوالے سے ان کو بریف کیا تو اب جہاں پر جو اس وقت خبر ڈیویلپ ہو رہی ہے شہر اقترار کے اندر وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے یتیم ہونے کے بعد اب فضل الرمان بلاول یا کچھ اس طرح کے جو طاقتور شخصیت ہے اس کی تلاش ہے تاکہ پاکستان کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے اور کوئی نہ کوئی ایسا انتشار پیدا خیاد ہے اور اس کے کندے پر امریکنز ہاتھ رکھیں اور پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں ان کو گمبیر کرنے کی کوشش کی جا سکے لیکن ان تمام تار صورتحال اور ساتشوں سے پاکستان کے جو گم نام ہیروز ہیں وہ اچھی طرح آگاہ ہیں اس لیے جو تمام ساتشی ہیں ان کا بروقت صد باب بھی کیا جا رہا ہے آج وزیر آزم عمران خان وفاقی وزراء اور دو وزراء آلہ کے ساتھ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پہنچے یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اگرچہ روٹین کے اندر پرائیم منسٹر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں سیکیورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے ان کو تمام حقائق کا علم ہونا چاہیے اور لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی آج عجیب بات ہوئی وہ دو وزراء آلہ کا ساتھ جانا تھا یعنی ان میں سے جو ایک ہیں وہ خیبر پخصورخاب کے وزیر آلہ گئے ہیں اور دوسرے بلوچستان کے وزیر آلہ سندھ اور پنجاب کے وزراء آلہ کیوں شریکنے ہوئے اب اس کے اندر جو بخبرد رائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو افغانستان کے اس وقت کے حالات ہیں اس تناظر کے اندر یہ جو دو صوبے ہیں ان کے اندر بی ایل لے ہو کچھ اور آرگنائزیشن جو ٹیروریسٹ آرگنائزیشن جن کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پر ایکٹیو ہیں اور جس طریقے سے پی ٹی ایم وہ ایک نظریاتی فکری دیشنگردی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے تعلقات تھے مختلف جو افغانستان کے اندر موجود سابق گورنمنٹ کے افیشلز ہیں جو اب بھی شرارت کر سکتے ہیں اور پھر جس طریقے سے دائش اور مختلف الکائدہ اور ٹیروریسٹ آرگنائزیشن ان کا ایک الائنس جو ہے اس کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں نوجوان اور جن کو ٹارگٹ کیا جانا ہے اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں سے ٹارگٹ کیا جائے گا جہاں پر پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف ایک محول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان حالات کے اندر ان دونوں صوبوں کی پھر جو سرادے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہیں ادھر ایران کے ساتھ کنیکٹ ہیں حالیہ دنوں کے اندر جو ایران کے ادھر ہم نے دیکھا ایک بڑی تبدیلی آئی حالانکہ وہ پاکستان کا ایک الائیس تھا اور پھر چائنہ کے جو معایدے ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھا چاہ بہار کا جو معایدہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ منسوق ہوا لیکن اس کو بھی پاکستان کے معاملات جو ہے وہ اچھے نہیں لگے وہ برداشت نہیں کر سکا اور پاکستان کے خلاف جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دینا شروع کر دیں تو وزیراعظم عمران خان آج آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پہنچے تینوں مسلحہ افواج کے سربراہ ان کے ہمراہ تھے اور وزراء اعلیٰ وفاقی وزراء موجود تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا چیف آف نیبر سٹاف ائر سٹاف ائر مارچل یہ سب شخصیات موجود تھیں تو یہ ایک بڑا جو دشمن کی انٹیلیجنس ہے اور ایجنسیز اور سی آئی اے ہو راہ ہو اور دیگر ایجنسیز ان کو ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم آپ کی تمام ساتھوں کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور آپ جس طریقے سے بھی پاکستان کو تنہا کرنے کی ایک گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم ہے کہ آپ کو جب ڈو مور کے مطالبات کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ بڑی باتیں کریں گے آپ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے لیکن یہ سازش جو ہے یہ کامیاب آپ کی نہیں ہوگی اور ہم ایک ہیں اور ہم یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہی پرائیم ڈسٹر عمران خان نے ایک اور بڑی آج ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اہمیت کی عمل ہے چونکہ یو این نو سیکیورٹی کانسل کا جنرل اسمبلی کا اعلان ہو رہا ہے اور وزیر آدم ویچول کانفرانس کے ذریعے وہاں پر شریک ہوں گے اور ان کا جو خطاب ہے اس پر بڑی جو ہے وہ عالمی صدا پر نظریں ہیں میڈیا ان کو بڑا جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ان کی آئی لائٹ کرتا ہے ان محول کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر آدم نے ایک تو دیکھا کہ گوگل فیس بک یوٹیوب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس پر علیدہ بھی ہم کسی وقت بات کریں گے اور آپ کو اور یوٹیوب کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کافی معلومات دیں گے لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کی عامل ہے وزیر آدم نے کہا ہے کہ پہلے بڑی طاقتوں کے سامنے جھک جاتے تھے آپ کبھی نہیں جھکیں گے اب یہ بات سوچنا بڑا آسان ہے لیکن کہنا بڑا مشکل ہے اور اس کی بھاری قیمت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر یہی وجہ ہے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جو اب سلیوٹلی ناٹ کا شاکسانہ ہوتا ہے تو بڑی لوگ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ پبندیاں لگیں گی یقیناً پاکستان اب اپنے مفاد کے ادر فیصلہ کرے گا بھیق اور امداد مان کر انہوں نے کہا کہ کوئی قوم عظیم نہیں بان سکتی طاقتور کو قانون کے نیچے لارہے ہیں خاص لوگوں کی چوری معاف کرنا این نارو ہے ان ڈیجیٹل میڈیا ڈیویلومنٹ کے آغاز کے پروگرام پر کہا کہ اسلامی ریاست بڑی خوددار اور جو قوم ہے وہ طاقتور ہوتی ہے جو کسی کے سامنے نہیں چکتی اسلامی ریاست میں انسانیت ہوتی ہے یہ ساتھ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور پھر انہوں نے بتایا کہ ترقی یافتہ ممالک نے وہ کام نہیں کیے جو اب پاکستان کرنے جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک میں پاکستان جیسی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے آر فیملی کے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا اور میڈیا جتنا حقائق اور سچ دکھائے گا اتنی کریڈی بیلٹی ہوگی اب یہ ساری چیزوں انہوں نے بیان کی کہ پاکستان جو اپنی خارجہ پالیسی ہے وہ اپنے مفاد کے اندر بنائے گا اب وہ نہیں دیکھے گا امریکن مغربی ممالک ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہمیشہ رکھنے کی خواہش ہے لیکن نوکر بن کرنے لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ایک خاص میڈیا کا خونی لبرل طب کا جس کا میں ذکر کرتا ہوں کل سے آپ غریضہ فاروقی یہ ویسے تو کوئی اتنی بڑی آئین کر نہیں ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ روز اس طرح کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑیں مارتی ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ریسپانس کرنا پڑ جاتا ہے اب وہاں پر یہ کل سے موڈی کا جو دورہ ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ دیکھو موڈی کی ملاقات ہونے جا رہی ہیں حالانکہ اس کے وہاں پر عدالت جو امریکہ کی ہے اس نے سمن کی ہے اور اس کے ساتھ وہاں سکھ کمیونٹی جو ہے موڈی کے خلافے انتجاج کر رہی ہے لیکن یہاں موڈی کی یہ تعریفیں کر رہی ہے دوسری طرف برطانیہ کا وزیراعظم بورس جانسن وہ پرائیم نیسٹر عمران خان کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم کو فالو کرنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے محولیات کے حوالے سے دیکھو اس کے حوالے سے یہ خونی لبرل کے جو چند طبقات ہیں انہوں نے تعریف کے کلمات نکے موڈی کی یاری ہے اور اپنوں کے ساتھ غدداری ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہے میں کوئی غدداری کا ٹائٹل نہیں دے رہا لیکن جو کریکٹر ہے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اور چند لوگ جو ہیں جس طریقے سے پاکستان کے خلاف منفی پراپیگرنڈا کر رہے ہیں اس چیز کو دیکھنا ہے باقی جو حکومت کی کمزوری ہیں یہ بھی دیکھنی ہے لیکن خارجہ محاض پر وزیر آدم اور موجودہ حکومت نے انتہائی کوشش کی ہے وزیر خارجہ بڑے متارک ہیں یو این جنرل اسمبلی کے اندر جو ابھی اس ویڈیو کے پبلک ہونے کے چند جو ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد خطاب ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اور اس کے اندر جو نقاط وزیر آدم کشمیریوں فلسطینیوں اور مسلم امہ کے حوالے سے اٹھانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں چوری اور ڈکیٹی کا پیسہ ان ملکوں کے اندر منتقل ہوتا ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑا آئپ دے رہا ہے اور ساتھ ہی جو انڈین میڈیا ہے وہ کس طریقے سے پراپی گھنڈا کرنا ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی اینگلنگ کے حوالے سے سوچا جارا ہے بارال اس پر ہم علیدہ بات کریں گے اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ